جی ناظرین ونس اگین ویلکم بیک اور آج کا جو ایونٹ ہے ولاغ ہے ہمارا بہت ہی انفرمیٹو ہے بہت ہی زبردست ہے خاص کر یہ ان لوگوں کیلئے جو ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں انجینئرز ہیں پڑھ رہے ہیں یا کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں جائیٹکس کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ ٹیک پلیس کرتا ہے دبائی میں اور اس میں مختلف قسم کے ارگنیزیشنز اور کمپنیاں کیا کرتی ہیں اپنے جو پروڈکٹس ہیں یا ان کی جو سرویسزیں ان کو شکیز کرتی ہیں ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو انویشنز اور انویشنز دنیا میں ہو رہی ہیں وہ دنیا کو دکھائیں اور اس سے ان کے بزنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے دبائی اس کو ہوسٹ کرتی ہے دبائی گورنمنٹ اور دبائی گورنمنٹ اچھا خاصا اس پہ پیسہ بھی خرچ کرتی ہے اور اچھا خاصا ان کو سیکریٹی کے لحاظ سے یا فیسیلٹی کے لحاظ سے بہت ہی پروڈکول دیتی ہے مختلف ممالک بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ملکی سطح پہ اور مختلف کمپنیاں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں تو جیسے کہ میں نے ذکر کی ہے دبائی گورنمنٹ اچھا خاصا سیکریٹی پروائیڈ کر رہی ہے ان کو اور اس سال یہ جو ایونٹ ہے یہ دبائی میں ورلڈ ریڈ سنٹر ایک جگہ ہے وہاں پہ یہ ٹیک پلیس ہوا تو چلتے ہیں آپ کو لے کے جاتے ہیں اس میں دبائی کا جو یہ ورلڈ ریڈ سنٹر ہے یہ لوکیٹڈ ہے ان بزنس بے بزنس بے میٹرو سٹیشن میں جب آپ اترتے ہیں تو بالکل آپ کے سامنے ہی جائی ٹیکس آہ کا یہ ایونٹ آہ ہوا ہے لیکن ابھی تو یہ ختم ہو چکا ہے اکتوبر دوہزار بائیس دس اکتوبر سے لیکے چودہ اکتوبر تک یہ ایونٹ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ روبوٹ جو ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے اس قسم کے جو ٹیکنالوجیکل آہ انویشنز ہیں یا انوینشنز ہیں وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ جو گورمنٹ ادارے ہیں نا انہوں نے بھی اپنے جو سرویسز ہیں ان کو خاص طریقے سے منظم طریقے سے وہاں پہ شوکیس کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ آہ یہ مختلف قسم کے ادارے جو نوکیا ہو گیا اور بڑے بڑے داروں نے اپنے آپ کو وہاں پہ پر پرزنٹیشن دیارے مختلف قسم کے ادارے کمپنیاں انہوں نے اپنے بوت لگائے ہوئے ہیں پریزنٹیشن دے رہے تھے ہم نے بھی بہت سے پریزنٹیشن کو جائن کیا اور اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بہت کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت جو جدید پروڈکٹس ہیں جدید ٹکنالوجی ہے ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے خاص کر جو چیز آپ کے فیلڈ ریلیٹڈ ہو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے ہواوے کے پود پہ میٹا ورس اور جو ورچول ریلیٹی ہے اس کا ایک چوٹا سا پریزنٹیشن آپ کو دکھاتے ہیں بھی یہاں پہ کہ یہ کیا چیز ہے اور ہواوے جو کمپنی ہے وہ اس میں کیا پروائیڈ کر رہی ہے تو اس کو ذرا دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہز کمپنی ہے ہز aprend遛 ہواوی ہواوی ہز سچارہ ہے ہز تو بتوچھے ہز hunters ٹھیک ہے جب کہ ایک بحق اور این آج ہے آپ پھر ٹھیکٹ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جمعت زیادہ مشکلوم ہوں ہے جد کچھ ملک ملک کریں ہم سوٹے کریں ہواوی ہواوی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ جا گئی ہوگی کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک دوسری چیز ہے دیکھیں ایک بندے کو درمین میں کڑا کرتے ہیں اور ایرد گرد مختلف کیمروں سے اس کی پکچرز لیتے ہیں اور پھر اس کو پلے کرتے ہیں تو جیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ایرد گرد کیمرہ گھوم رہا ہے حالانکہ وہ مختلف کیمروں سے اس کی تصویریں لے گئی ہیں یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں یہ دبائی اعتصالات کا بوت ہے بہت زبردست طریقے سے اوپر سیلنگ میں بھی الیڈیز کا یوز کیا گیا ہے نیچے بھی اور جتنی بھی کٹنگ ایچ ٹکنالوجی ہے اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سیلنگز میں بھی الیڈیز لگی ہوئی ہیں ان کے جو فلورز ہیں اس میں بھی اچھے طریقے سے انہوں نے الیڈیز لگائی ہوئی ہیں الیڈیز سکرین لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکنالوجی کو کھیل کے میدان میں یا کھیل کے لیے کس طرح یوز کیا جا رہا ہے تو ان سب چیزوں کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے لائف ایکسپیرینس اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو باقی جائٹکس ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو نہ ہم آہ توڑے سے ٹائم میں ایکسپور کر سکتے ہیں پورا اور نہ ہی اس کی پوری ریکارڈنگ یا ویڈیوز جو ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ ایک انٹروڈکشن تھا جائٹکس کا ہر سال ہوتا ہے یہ دبائی میں اور آپ لوگ کسی بھی ٹائم مطلب جب یہ نیکس ٹائم ہوگا تو آپ اس میں آ سکتے ہیں زی ویزیٹر اور جدید دنیا کی جو جدت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکیے گا تینکیو